موسیقی ہسپیٹر لائے گیا حاصل ہیوی تفصیلات کے مطابق رمضان پورا گٹ نمبر 127 گھر نمبر 150 میں رخصار عبدالوفا نامی خاتون کے مردہ حالت میں پائے جانے کی خبر اس وقت منظر عام پر آئی جب خاتون کے بچے مدرسے سے گھر واپس آئے بچوں نے دیکھا کہ ان کی ماں مردہ حالت میں ہے بچوں نے اس بات کے تلا فوراں محلے والوں کو دی محلے والوں نے خاتون کے بھائی کو فوراں بلایا اس پورے معاملے کے آدھے پون گھنٹے کے بعد خاتون کا شوہر عبدالوفا گھر آیا خاتون کے گلے میں کپڑے کا پھندہ تھا آدھا چہرہ گھر کے پانی کے ڈرم میں ڈوبا ہوا تھا جسم پر زخم کے نشانات بھی پائے گئے ہیں ایسی معلومات گلی محلے والوں سے حاصل ہوئی ہے جبکہ خاتون کے بھائی نے بتایا کہ رات بھر رخصار اور عبدالوفا کے درمیان یعنی دونوں میاں بیوی کے درمیان جھگڑا چلتا رہا اپتار کے ہاتھ پیر باندھ کر اسے ڈرم میں ڈوبو دیا اتنا ہی نہیں بھائی کا کہنا ہے کہ وہ اسے الیکٹرک شوق بھی دیا کرتا تھا گلی محلے والوں کا کہنا ہے کہ اس کا شوہر اسے ترہ ترہ کی تکلیفیں دیا کرتا تھا اتنا ہی نہیں صبح کام پر جاتے وقت گھر باہر سے بند کر دیا کرتا تھا اور خاتون دن بھر گھر میں بند رہتی تھی اگر پڑوسی دخلاندازی کرتے سمجھانے کی کوشش کرتے تو عبدالوفا ان سے بھی جھگڑا کرتا ہاتھا پائی کرتا تھا فیلحال جو جانکاری حاصل ہوئے اس کے مطابق عبدالوفا کی دیوی کے ملے میں لکڑیوں کی دکان ہے رخصار اور عبدالوفا کی شادی تقریباً دوہزار دس یعنی کہ بارہ سال پہلے ہوئی تھی رخصار کے چار بچے ہیں بتایا جا رہا ہے کہ رخصار اور عبدالوفا کا رات میں کسی بات کو لے کر جھگڑا ہوا تھا اور صبح یہ حادثہ پیش آیا رمضان پورا پولیس اس معاملے کی تحقیق کر رہی ہے فیلحال یہ واضح نہیں ہوسکا کہ یہ خودکشی تھی یا پھر قتل پولیس نے شک ظاہر کرتے ہوئے خاتون کے شوہر کو رخصار کے شوہر عبدالوفا کو گریفتار کر لی پولیس اس پورے معاملے کی تحقیق کر رہی ہے چار کے ساتھ کیا معاملہ ہو گیا معاملہ یہ تھا کہ میری بانجی فون لگے مجھے صبح گیارہ بجے بولے امی کا موت ہو گیا ہے میں آیا بھاگتے دیکھنے کے لئے تو دیکھا گھر پہ ڈرام تھا ڈرام کے اندر منڈی نیچے پڑی تھے ڈوبی تھی اس کے اندر آیا اس کے بعد میں سب آورت کیا بولے کی چھونا مت باری کھڑے رہو اس کے بعد کیا ہوا اس کے بعد میں میرا بابہ نہیں آیا اس کے بعد میں باہر نکالا اس کے بعد رونے لگیا بولے مجھے کچھ نہیں معلوم ہے کچھ نہیں معلوم ہے تب آورت لوگ چھلانے لگے اس کو کیوں نہیں معلوم ہے رات بھر مارا تو آئے اس کے بعد میں تمہاری بانجی نے بانجی میری لگائی تھی بولوں مدرسہ گئے ہاں مدرسہ سے آئے تو دیکھیں امی ڈرام کے اندر پڑی ہے بولے امی مر گیا میری لگ پھون لگائے بلوں بچے لوگ پولیس آئی پھر مارا پولیس آئی بارہ برو مجھے اس کے بعد پولیس نے کیا کرے گا پولیس آئی ہے اس کے بعد میں سب لکھی پڑا کر رہے ہیں اس کے بعد میں اس کو لے کر چلے گئے اس کو بہنے وہ پولیس لے کر چلے گئے بہنم چاہیو